موسیقی آداب میں محمد امجد علی پرائیم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین کرام جب سے بی بی این چینل پر پرائیم ٹائم شروع ہوا ہے تب سے لے کر ہم نے تقریباً اس دیر سال کے عرصے میں جتنے بھی مسلمانوں سے متعلق ایشوز اٹھائے ہیں وہ تقریباً تمام ایشوز آج اسیمبلی میں ایمیل ایس کی زبانی بن چکے ہیں ہماری جو آواز ہے وہ اسیمبلی تک تو پہنچ گئی ہے اب اسیمبلی سے احکامات کس طرح سے جاری ہو پائیں گے اور کس طرح سے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز کو حل کیا جائے گا اس بارے میں غور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آوازیں تو اٹھاتی آئی ہیں مگر ایمپلیمنٹیشن بہت کم ہی ہوا ہے تو ایمپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا بھی ہمارا مقصد ہونا چاہیے تو آج ہم نے ہمارے جو ریگلر مہمان ہیں جناب اب الفتح سید بندگی باشا قادری صاحب ہمیں انہیں دعوت دی ہے اور یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح سے جو ایشوز اٹھائے جائے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے باشا قادری صاحب کا بیوین چینل پر خیر مقدم ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں جو آپ کا جو برین چائلڈ ہے ٹی پرائیم اس کے تعلق سے میں سوال پوچھوں گا حکومت تلنگانہ نے ٹی پرائیڈ جو پچھڑے ہوئے دوسرے تفخات کے لیے جو سکیم لائی تھی وہ سکیم پائے تکمیل کو بھی پہنچ گئے میچوریٹی کو بھی پہنچ گئی مگر اسی طرز پر ٹی پرائیم کو لانے کی بات کی گئی تھی تو جو ہے ٹی پرائیم کے لیے جیو بھی ریلیز ہو گیا مگر پھر وہ راستے میں فائل اٹک گئی ہم نے اس بارے میں غالباً دو یا تین پروگراموں میں اس کا ذکر کیا ہے تو تازہ ترین صورتحال کیا ہے ٹی پرائیم کی فائل کہاں رکی ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا دیکھئے حقیقت میں تو یہ جو ٹی پرائیم اسکیم کا جو پرپوزل ہمارے ریماغ میں آیا اور ہم گورنمنٹ کو جو ریپریزنٹ کرے جی میں بولوں گا کہ احمد بلالہ صاحب احمد ملے یہ ٹی ایس آئی پاس کی سکیم تھی ٹی آئیڈیا تھی اور آئی آئی پی پی انڈسٹریل پولیسی دلیت ریپیڈ پروگرام تھا جو دلیت انترپینرز کے لیے تھا تو ان اسکیمات کو دیکھ کر ہم ایک پرپوزل سیڈمیٹ کیے تھے سب سے پہلے ہم یہی سکیم جو ہے ڈیفرنٹلی ایبل پرسنز کے لیے ریکویسٹ کیے اور وہ اپروو ہو گئی چنانچہ ٹی پرائیڈ میں یہ پرویشن آ گیا irrespective of caste, creed, region and religion جو پیپل ہو آئیڈیفرنٹلی ایبل ڈیسیبل پرسنز گیٹ اکومیڈیٹ انڈسٹریل اس کے بعد ہم نے مائنورٹیز کے لیے جو دلیت کو ہے مائنورٹیز کے لیے پروپوزل ڈیریکٹر میناٹی ویل فیر کو ہم نے سجیشن بھی جایا اور وہاں پر جب ایم جے اکبر صاحب ڈیریکٹر تھے جناب ایم جے اکبر صاحب جب ڈیریکٹر میناٹی ویل فیر تھے تو انہوں نے ایک کمپرینسیو لیٹر بنایا اور ہمارے پروپوزل کو سیکریٹری میناٹی ویل فیر گاورنمنٹ میں کرسپونڈنس بارہا ریمائنڈرز ہماری جانب سے چلتے رہے جی ایک دن آیا کہ جیو ایم ایس نمبر سکسٹین جاری ہوا اسمبلی میں اناؤنسمنٹ ہوا کہ پرائیم سکیم جو ہے آن پار وید دلیت یہ دے جائے گی اور یہ ہونے کے بعد جب ہم اس کے پرسیونس کے لیے فالو اپ کے لیے جب ہم مختلف آثورٹیز سے اور جو اس میں کچھ اپنا سے رکھ سکتے ہیں ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں بالشمول مشیر یہ سارے لوگوں کہنے ہم اپروچ ہوئے اور آپ کے محمد علی صاحب کہنے بھی اپروچ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ زیر غور ہے پالیسی ایشو ہونا ہے جب ہم آخریتی ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری آفیس کو گئے تو لوگ بلے کہ اس کے گائیڈ لائنز کیلئے جو ہے ڈیریکٹری آفیس کو گئے تو لوگ بھی بلے کہ ہمارے طرف سے فاروڈ ہو گیا ہے پر ایشو آب وانٹ آف گائیڈ لائنز تو وی ڈونٹ نو ڈاویس کامپیٹنٹ آئیدر گائیڈ لائنز تو جو ٹی پرائیڈ کے ہیں مینوان ٹی پرائیم کو دے رہا ہیں وہی ورکی دیکھئے آج ٹی پرائیڈ کا سکسس ہونا وہ اس واس سے اچھا ہے کہ وہ ورکی پولیسی ہے آپ دلیت کے لیے کوئی کس کی ایشو کرتے ہیں تو you have a very good ورکی پولیسی آج جو ہم کو جو ضرورت حساب میں شروع سے بول رہا ہوں کہ we need a working policy where the authorities should have a corresponding responsibility to execute and utilize the budget show budget کی ہونا چاہیے you just say that how much you are going to utilize and spend and what is the BRO and what is going to realize by the beneficiaries of beneficiary ہم تو اب اب ہمارے جعفری صاحب جو All India مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو member of council ہیں خان انہوں نے اس کے اوپر سوال اٹھایا اور کیٹی راماراو صاحب has taken the serious view مجھے امید ہے کہ گائیڈ لائنس مگر کیونکہ آب اس وقت سے آربن ایریا میں انڈسٹری آر کنفائیڈ آربن ایریا ایسے سیکٹر میں کنفائیڈ ہو گئے ہیں فارما این کیمیکل آج ہم کو جو انڈسٹری کو پروموشن کرنا ہے رولر ایریا میں وہ جو ہے اگری کلچر بیس انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے اگری کلچر بیس انڈسٹری ہونا ہے اور رورر ایریا کو بھی ٹارگیٹ رکھنا ہے تو یہ آپ کا تلنگانا کا خواب جو ہے پورا ہوگا جی تو آپ نے جس طرح سے بتایا کہ رورر ایریا کو فوکس کرنا ہے اگری کلچر اور فارما سیکٹر کو ہمارا جو اگری کلچر پوروڈکشن ہے بکار بکار گوڈ پولیسی ویری گوڈ اگری کلچر پولیسی اور پاور بیک پاور کی فیسیلیٹی ہمارے پاور ہے تلنگانا سٹیٹ پاور 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 ہمارا جو کانٹریبوشن ہے ایریا کی گوڈان کو سب سے تلنگانا سٹیٹ کا کانٹریبوشن پیسیٹی ریڈیوز کر دی پرچیز ہے انہوں نے ریڈیوز کر دیا ہے اور کیوں کہ رہے نیو اگری کلچر پولیسی کانٹریک پرچیزن کو انکریج کرنے کے لیے ایسی آئی کی پولیسی جو ہے آہستہ پرچیزن کپیسیٹی ڈکلائن ہو رہی ہے موقع پر جہاں ہمارا پوڈکشن اگری کلچر میں زیادہ ہے تو پوست ہیڈویس پروسسنگ پروسسنگ اگری کلچر بیسٹ جو ہے ایمپروو دی لوجسٹک سسٹرم ورکن پولیسی فور ایکسپورٹ آپ دیکھئے کامرس ایکسپورٹ پروموشن ڈپارٹمنٹ ہمارا جو ہے کبھی بھی جو ہے گریٹ تری آفیسر جو انڈسٹریز کا ہوتا تھا وہ ہمارے جو ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر گریٹ فور ہوتا تھا کامرس ایکسپورٹ پرووشن جو ہے ہمیزہ ایک انتیازی حیثیت رکھتا تھا آج وہ ایک ونگ بن کے رہ گیا ہے اور پچاس سال سے گورنمنٹ آف انڈیا کے جو ایکسپورٹ پولیسی ایشو ہوئے ہیں وہ پریکٹیکل ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے تو آج ورکی پولیسی کی ضرورت ہے لوجسٹک سسٹم کو ایمپروو کرنے کی سسٹم ہے لوجسٹک سپورٹ ایمپروو ہوں گی تو آپ کامپیٹن ہوئیں گے آج تھرڈ ورلڈ کی پوری نظر جو ہے انڈیا کے طرف انڈیا سے بیزنس آف سینیو ہم کیوں کامپیٹن کر سکرہیں تو we have the good production capacity تو we need a good logistic support to کامپیٹ the market کامپیٹشن سکرہیں تو پروشی ہونے چاہیئے ورکین پولیسی ہونے چاہیئے پیسی دونٹ ایسیو پیپر پولیسی 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 سکیم کو دیکھی آپ کادی مبارک سکیم ہے سکیم ہے اپنی انشاءاللہ دوسرے سکیم کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے دو تین سوالات ہیں میرے سنیے میرے گھر کا پتہ اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے لینڈ مارکس بتانا پڑیں گا اگر آپ بلے کہ یہ بندگی بادشاہ صاحب کے فرزن کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ورکنگ ڈیلیوری میکانیزم ہمارا فریکچر ہونے کی وجہ سے شادی مبارک ہو یا کلیانہ مندلم ہو یہ جو سادی کے وقت نہیں مل رہے ہیں انٹو ڈی ہینڈ آف مانی لینڈرز وہ بول رہے ہیں ہمارے پیسے جب ملیں گے آپ ایک لاکھ لے لیں آج ہمکو پچاس دے دے اگر آپ انکو بروقت دیے تو ڈیلیوری میکانیزم ایمپروو کریں تو یہ مانی میکانیزم نہی ہوئی گے نا تو یہ آپ کا مس دیکھئے مائکرو انترپینرز فینانسی سکیم تو آپ کی ٹوٹالی فریکچر ہے you have to improve that ڈیلیوری میکانیزم گورنمنٹ آف انڈیا کے سکیم کو ڈیلیوری میکانیزم آپ کا پورا ٹوٹال ہی ڈھپ ہے مگر آپ کنے ورکنگ فورس کہاں ہے آج ورکنگ فورس اور کڑر سٹ کہاں ہیں دیپارٹمنٹ اور مینیٹی دیپارٹمنٹ ایک ہی ساتھ قائم ہوا ان کی دیکھئے آپ یہاں کی دیکھئے اب آپ دیکھئے جیون نیڈی صاحب کی بات کو محمود علی صاحب نے بڑی اچھی خوبی سے بتایا کہ سنٹر آف ایکسلنس صوفی انسٹیٹیوٹ خائم ہونا چاہیے بہت اچھی چیزیں نیڈ آگتی ہور ہے صاحب نے کہا کہ چار سال سے بالکنڈے کا پروپوزل درگا حضرت صحیح شاہ بنگی باشا خادر رحمت اللہ جد امجد کا جو صوفی سنٹر آف ایکسلنس کا سب سے پہلے پروپوزل گیا تھا آبید صاحب نے فاروٹ کیا تھا مینائٹی کمیشن سے ایم جے اکبر صاحب کو log کیا جائے پوچھا جائے ویگ ریپلائی اور رانگ ریپلائی دے رہے جبکہ وہاں سب سے زبانہ ہو گیا اور سیسٹر is committed to give the same reply which has given the feedback by this officer سے یہ تو میہار ہے تو KTR صاحب کی نیت اچھی ہے KTR صاحب کی پولیش اچھی ہے the way he speak and the way he delivers it's amazing he has a very good opinion ان کی نیت بڑی اچھی old city development کے بارے میں لیجئے کافی چیزوں کے بارے میں ان نے کہا ہر policy اچھی ہے مگر implementation اور loop ہوگ کہاں ہے کیا کر رہے ہیں آپ دیکھئے اتنے schemes آئے اگر SSE کا exam ہوتا تو پھر معلوم ہوتا پھر آپ کا CDM میں وہاں سے کتنے لوگ جو دوسری دو باتیں گناہی ہے شادی مبارک سکیم اور صوفی سینٹر آف ایکسلنس ہم ہمارا original ٹی پرائم ٹاپک اور یہ دو ٹاپک کریں گے اور انشاءاللہ گفتا کیونک سمیٹ کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں دیگر ایشوز پر بات کریں گے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شادی مبارک جو سکیم ہے اس کو اگر بروقت دیا جائے تو یہ جو وسیقے بیچنے کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہوگی تو کتنی تاخیر ہو رہی یہ کسی لڑکی کی شادی کے کتنی تاخیر سے چیک مل رہا ہے دیکھ دو مرتبہ میں نے دیکھا کہ روز ناموں میں بھی اور ویکلی پیپرس میں آیا تھا کہ وہ جو بینیفیشری ہے ان کے والد بول رہے تھے کہ میرے بچی چھلے میں پیسے کاب آئے مجھے شادی کے پیسے چھلے ملے کب چھلے اسی تعلق سے میں یہ جانا چاہوں گا شادی مبارک سکیم کے جو پیسے ہے وہ پیسے لڑکی کو ایمپاور کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں جی امیر اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی لڑکی کی شادی میں بیجا اخرجات کر رہے ہیں اور وہ اخرجات کرنے کے لیے ساہو کاروں سے پیسے لے رہے ہیں کچھ پرسنٹیج پہ درست ہوا مقصد جو اصل مقصد ہے شادی مبارک کلیانا مندلم کٹیس فور دی پرپوس آف میریج اوکی ایمپاور مینج فور پرپوس فائنانشل سیکیریٹی آف برائیڈ یا یس برائیڈ این دیٹ دیٹ بی ڈیلیویر این ٹائم آپ ایک چھوٹی مثال دی پاسپورٹ ویریفیکیشن سسٹم کتنا فاسٹ ہو گیا آج پیرالائز جو دیلیویری میکنیزم ہے صرف ویریفیکیشن ہی ہے آف ایمار ویریفیکیشن ہے دوسرے ڈیپارٹمنٹ سے ٹائی اپ کر دیے آج پاسپورٹ کتنی اہم چیز ساب ویری سنسیٹی اشو وہ فاسٹ سسٹم ہو گیا آج آپ سپیٹ کر کے آئیے خون آتا ہے پولیس کا اسی دن ویریفیکیشن ہوتا تھرڈ پاسپورٹ آرہا بہت ایمار پراجیکٹ نہیں شادی تو ڈڈورہ پیٹ کے ہوتی شادی خانے میں ہوتی اس کا ویریفیکیشن تو سیٹلائٹ سے کر لے سکتے ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں ٹوٹلی ایکسپٹیڈ ڈیلیوری میکنیزم بہتر بنایا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا جس طرح سے انکشافات ہو رہے ہیں میں یہ سمجھ پا رہا ہوں شادی مبارک کا جو پیسہ ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں لوگ جو عورت کی فینانشل سیکیوریٹی کے لیے دیا جا رہا ہے وہ بیجا رسومات میں خرچا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ پیسے اس برائیڈ کے فلا وہ بہبود میں کام میں آنی چاہیے اب دوسرا یہ میں جانا چاہوں گا نہیں نہیں سوفی ساہ ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی سپوز ہو گیا یہ ریپلائی دیئے فیڈ کر دیئے ہم مینیسٹ صاحب بول دیئے مزید دیکھئے ایک چیز کو آپ ڈی ایریک ریپنڈ کر چکا ہے جو ماضی کرسپانڈنس ہے ان کا گورنمنٹ کچھ چیز پوچھئے ان کو گورنمنٹ کو دینا ہے جب جو بھی وقت کے میٹرز میں وقبور ہے جو وقبور ہے جو وقبور وقبور ہے وقبور ہے وقبور پیپر پیپر گورنمنٹ سیکریٹی مینرڈی ویلفیر آپ سے پوچھ رہا ہیں آپ جایر بات ہے فیڈبیک فاروڈ کریے یو آپ جس فاروڈ ایجنسی ان بیتوین ڈی گورنمنٹ ایجنسی اگر کورپوریشن وقبور اردو اکیڈیمی وقت ورکن اندر دی ڈیریکٹ ویلفیر تو آپ کالی جو ہے ڈیلیور ڈیلیوری سسٹم آپ چار چار سال کرسپونڈنس کو آپ ویتھل کر کے رکھ رہی آپ میں فوری ڈی ایم ڈی ایم سے پوچھا انہوں بولے ہم تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا تو اب یہ جو جو بھی ہیلے حوالے بنا رہے ہیں وہ ہیلے ختم کر کے اس کو ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے کون اس کے جو ہے پاور رکھتے ہیں اس کا یہ تو ڈیریکٹ ریٹ مینیٹی ویل فیر کی اثر انا سے ابزورپشن سے جو لوگ آئے ہیں ان کا ماضی ڈیپارٹمنٹ میں کیا تھا ان کی جو ریپورٹ لینا چاہیے ان کے کالیفیکیشن کو چیک کرنا چاہیے ان کے دیپارٹمنٹ میں ابزورپ حکے ایکسیلیر ریٹ پروموشن لوگ کالیت کہ an ڈیریکٹ ус ٹھالی KR آئی سور ہم ڈیریکٹ ریٹ کو ڈیریکٹ کرنے اس کا جب وہ جاتا ہے ایڈ آفزی ڈپارٹمنٹ کا تو یہاں پر چاہیے جیسے کہ آپ کے انڈومین کمیشنر ہے اسی طریقے سے کمیشنر اور مائنائیٹی ویل فیر بھی ایسی ہونا چاہیے بلکہ آج ایک اور زمرہ اس میں اضافہ کر لیجئے آپ کے سوالات میں آج جیوند صاحب نے عاملہ اینا اختیارات کی بات کی وغبوٹ کی وغبوٹ کی انشاءاللہ وغبوٹ کا ایشو اگلے اگلے اپیسوڈ میں آج ہم تی پرائم کی بات کو ختم کر لیتے ہیں تی پرائم کا آپ نے جو کہا ہے اب موجودہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اب جبکہ اسمبلی میں پھر سے ایشو اٹھایا گیا ہے کون اس کو روک رکھا ہے اور کس کی جو ہے کس کے اختیار میں یہ ہے کہ اس کو پوش کریں اور جو ہے عملی جامعہ پہنے یہ دو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ کے ایکزیگیوٹنگ ایجنسی انڈسیز ڈپارٹمنٹ کو بنایا ہے بڑا اچھا ہے دیپارٹمنٹ سے فیر کام ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر دلیت کو بھی کام اچھا ایمپلیمنٹیشن ہوا تو ایمپلیمنٹنگ ایجنسی انڈسیز ڈپارٹمنٹ ہے اب اس کو اگین یہ اس کے اندر آگے جب یہ ورکنگ پولیسی ایشو ہوں گی اس کے گائیڈلائنز جب ایشو ہوں گے جاہر بات ہے گائیڈلائنز تو میندو اور ٹی پرائیڈ کے ہوں گے لیکن ہم نے آن پاروید دلیت پوچھا ہے تو کیا یہ ابھی تک ایکسپ نہیں کیا گیا ہے کہ ٹی پرائیڈ کے گائیڈلائنز کو ہی ٹی پرائیڈ کے لیے فالو کرنا ہے سمپل ہے وہی اس کو جو ہے گائیڈلائنز بنانے کی فار دی وانٹ آف گائیڈلائنز تو اب یہ کون اس کے مجاز ہے دیکھئے سیکرٹری مینیٹی ویل فیر اور سیکرٹری انڈرسیز بوت آر کو ریلیٹڈ بھی چیتے تھے کرسپانڈنگ ہے دونوں ٹھیک ہے تو اب یہ دو حضرات اس کے جواب دے ہیں جی ٹھیک ہے آپ دیکھنا ہے یہ دو حضرات سکیم پیاری ہے انٹریس ریٹ بلکل نگلیجیبل ہے تری پرسن پر ہے آپ انڈسٹر انفرسٹرکچر کارپریشن آپ انشورنس کارپریشن کی آپ گیرنٹی لیتے ہیں تو ویتاوٹ انی کولیٹرل سیکرٹی دینا ہے کنسٹرکشن کے بزنس کو لون دے رہے ہیں اور ہمارا طب کا مخصوص تجارتی ٹریٹس اور پروفیشن سے مخصوص ہے جو ٹرانسپورٹ ہو یا کنسٹرکشن ہو آپ کو ایک اگر کوئی انڈسٹری پروڈکٹ آپ کو ایک ریبیٹ بھی بنا کر مارکٹنگ کرنا ہے تو it is very difficult job آپ جو ہے ہمارا شادی خانوں سے لے کے فنکشن آل سے لے کے کنونشن سنٹر سے لے کے روڈ اینڈ بیلڈنگ سے لے کے کنسٹرکشن یہ سارے چیزوں میں یہ اقلیتی طبقہ جو ہے اسی میں زیادہ انتیاز حاصل رکھتا ہے چنانچہ اس اسکیم میں سرویس اپارٹمنٹ جیسے چیزوں پر کنسٹرکشن پر اگر دو کروڑ روپے اگر آپ لون لیں تو سیونٹی فائی لیکس کی سبسیڈی تو اسی وجہ سے یہ اسکیم منٹیز کے لیے بہت ہی فائدہ بخش ہوں گی اور میں پھر کہوں گا کہ اسکیم کے طرف تہوجو دلانے میں اور اثر نو سے اس کی جو ابتداء جو کی گئی تھی احمد بلالہ صاحب خلقے ملک پیٹ کے ہمارے ایمیلے ان کا بہت بڑا اس میں رول رہا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھے جناب سید بندگی باشا قادری صاحب انہوں نے ٹی پرائم کی سکیم کے بارے میں پھر بتایا ہے کہ جو ہے اتنی پیاری سکیم ہونے کے باوجود یہ کن مراحل مٹکی ہوئے اور اس کے کون کون ذمہ دار ہے وہ بھی بتا دیا ہے اب عرباب مجاز تک جب یہ ہمارا ویڈیو ہمارا پروگرام پہنچے گا تو دیکھتے ہیں وہ کیا قدم اٹھاتے ہیں کیا یہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس اس سکیم کو امپلیمنٹ کریں یا پھر کوئی اور بہانے ان کے پاس تیار ہیں دیکھتے ہیں اور انتظار کریے اس کے تعلق سے اور ہمیں دیجئے اجازت اگلے اپیسوڈ تک کے لئے شب بخیر